بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید محمد اجمریم آپ کو ورگو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو کہ گیارہ جولائی سے لیون جولائی سے سیمٹین جولائی کے درمیان کیا آنے جا رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آئیکن بیل بھی دعا دیجئے گا پروگرام جمعہ کو آ جائے گا آپ دو دن بعد عید ہو ہوئی آپ کو بڑی عید بہت بہت مبارک ہو حج مبارک ہو اس دور میرا خیال ہے جمعہ کا حج جا رہا ہے یا ہفتے کا حج جا رہا ہے تو آپ کو بہت 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 مبارک ہمارے ہاں جو قربانی ہیں وہ نظر آ رہی ہے اتوار کو جیسے کہ میں نے پچھلے ہفتے پروگرام کیا تھا کہ اس دفعہ قربانی جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا رول آئے گی قصائی انتظار کرائے گا جانور بہت مہنگا ملے گا سودہ تہار نہیں ہوگا تو اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ پروگرام تو آپ کو آئے گا اب یہ دیکھتے سٹارٹ ہمارا چوتھے گھر سے شروع ہو رہا ہے اچھا پری کوشنز میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی تھی اور منتلی پروگرام میں بھی اس کو ایک دعا پھر سنگی جائے گا اور لمبی پھر پری کوشنز ہو جاتی تو پروگرام بھی لمبا ہو جائے گا چوتھا لارٹ آٹھوے میں آپ کو کچھ خاص کرنے کی جستجور رہے گی کی وہ کچھ جیسے کھوج نئی تلاش قدر مخفی علم گاروانوں کی مرضی سے تلاش کرنے میں رہیں گے کوئی جائدات کا پرابلم آپ کو تنگ کر سکتا ہے آپ نے کوئی جائدات خریدنی نہیں ہے وہ جب خریدیں گے تو مشکوک ہوگی وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے اور کوئی آپ نے بیچنی بھی نہیں ہے وہ فرادیا آگے سے ٹکر جائے گا آپ سے کاغذ لے لے گا پھر کاغذ واپس نہیں کرے گا تو اس قسم کے کاموں سے دور رہنا ہے پھر پروپٹی آپ کو ہاتھ دونا پڑے گا یہاں پہ آپ جادو منتر ٹونا کسی عملیات سیکھنے کے چکر میں بھی اپنی کوئی جائدات اچھا آپ لوگ جاتے ہیں کسی عملیات آلے کے پاس یہاں جادو گھرالوں کے پاس تو وہ آپ سے ٹھیک تھاک پیسے ہنگ لیا دو دو لاکھ تین تین لاکھ کا ریٹ چلا گیا پھر کوئی جائدات بیچ کے اس کو پیسے دیتے کوئی فیضہ نہیں ہے اس کا اپنے پیسے ضائع کرنے کا کوئی بندہ آپ کی قسمت نہیں چینج کر سکتا تو اس لیے ایسے کاموں میں مات پڑھئے گا چانسز ہیں کہ آپ اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے اب یہاں چوتھا گھر میں بہت اچھی پوزیشن ہے مون بڑا پوسٹی بیٹھا ہے لہٰذا آپ کے بہت ہی گھر کا مال بڑا اچھا ہوگا کوئی نہ کوئی آپ گھر میں ایڈیشن کرنے نیا گھر کی پلاننگ یا نئی گاڑی خریدنے کی پلاننگ نہ کوئی اس قسم کے کاموں میں آپ کی دلچسپی رہے گی ہیپینس ہوگی جنرل ہیپینس ہوگی اچھا نوڑ کے گھنتے ہیں وہ لوگ جن کا کیٹل کا بزنس تھا وہ بڑے انجوائے کرتے ہیں پیسے گھنتے ہیں کیٹل بڑے اچھے ریٹ سے بک جائے گی اور ریزڈنس کی میں نے پہلے بتا دیا ہے ویدل بہت اچھا ہوگا فالز الیکیشن کوئی نہیں ہوگی پیس آف مائنڈ ہوگا کوئی گمی ہوئی رکھی ہوئی راکے بول کے چیز وہ مل جائے گی کمفرٹ لیول بہت اچھا گا آپ کا اگر وہ زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی پروفٹ آپ کے بڑی اچھے گی یہاں پہ آپ کی والدہ آپ پہ بوڑے کرے گی خیال کرے گی آپ کو ایدی بھی دے گی آپ کو آپ کو لک آفٹر بھی کرے گی کچھ پروپٹی بھی آپ کو دینے کی کوشش کرے گی لیکن آپ نے وہاں پہ ان کے ساتھ میچ نہیں ڈال رہ گی نہیں مانجی یہ نہیں میں نے یہ لینا تو یہ دو دنوں میں کوئی ایسا نہیں بڑھ کے گھر کا مال چل رکھئے گا آگے تھرٹین اینڈ فورٹین یہاں پہ مون آپ کا کیپٹیکورن میں پانچویں گھر میں اور یہاں پہ آپ کا پانچویں کا لوڈ چھٹے گھر میں تو یہ دیکھتے ہیں ایک تو پانچویں گھر ہے اور پھر چھٹا گھر لنک ہو گیا تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں اچھا یہاں پہ آپ کے دو سدرات آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں آپ کو اگر دروپ دروپ دروائے میں بھی وہ آپ کو کریں گے اور آپ بھی دوستوں کے ساتھ بڑی گپ شاپ رکھائیں گے بعض جو آپ کے ڈومیننٹ قسم کے دوستوں کو ساتھ لے کے جا کے جہاں پہ لوگوں پہ روپ بھی ڈالیں گے ابکیہ میں آپ نے وہ ماورہ مشہور ہے نا ابکیہ میں اپنے ماموں کو بلاتا ہوں تو یہاں پہ ابکیہ میں اپنے دوستوں کو بلاتا دوست آپ کی یہاں پہ مدد کرتے نظر آ رہے ہیں سرورس میٹر میں بھی اور یاری دوستوں میں بڑا آپ کا یہاں پہ برکت نظر آتی ہے تو یہ پانچوہ گا رہا ہے تو پانچوہ گا ملے تو بچوں کے ساتھ کوئی سیار سپارٹے پہ بچوں کے ساتھ جاتے ہوگے بچوں کے ساتھ کہیں گاپ شاپ لگاتے ہوگے جاتے ہیں ان کو سیار سپارٹے پہ لے کے جائیں گے پکنک پہ لے کے جائیں گے ان کے ساتھ سپورٹس ایکٹیوٹیز میں آپ کا رہے گا دلچسپی رہے گی جس سے آپ کو امیوزمنٹ انٹرٹینمنٹ ڈانسنگ میوزک یہ سب کچھ آپ کا بچوں کے ساتھ چلے گا بچوں کے بارے میں بھی بچوں کی طرف سے بھی اچھے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی بچے آپ کو کافی اگر ان کا رسلس آتا تو بہت اچھا رسلس آئے گا انجنوں میں اور آپ کو خوش کر دیں گے کسی قسم کی نیگٹیوٹی نہیں ہوگی کوئی سٹا لاٹری جوہ شرط میں آپ کو ڈوانٹیج مل سکتا ہے تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ یہاں سٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کو فیدہ ہو جائے گا کوئی نوعہ فلرڈ نیس میں بھی گسنے کی کوشش کریں گے بس ایک چیز کا خیال رکھئے گا اوور ایکٹیو اوور ریکٹیو اور ڈرائیونگ اور غصہ اور یہ ساری چیزوں کو جیسے میں نے دوسرے پروگرام میں آپ کو پریکوشنری بتایا ہوا اس کو آپ نے بہت کنٹرول کرنا ہے بہت ہی رہنا ہے اب آگے ہم پھر چلتے ہیں یہاں پہ ایجوکیشن جن کی ہائر ایجوکیشن ہے ان کو بھی ایڈوانٹیجز مل جائے گا آگے پندرہ اور سولہ مون آپ کے چھٹے گار میں سیٹن کے ساتھ ہے بہت ہی سٹرونگ پوزیشن ہے یہاں پہ آپ کو سروس میٹر سروس کا لارڈ سروس میں بیٹھا ہے چھٹے کا لارڈ جب چھٹے میں بیٹھتا ہے پہلو پہلو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں پھر ہم چھٹے گار کو دیکھتے ہیں کیا آڈوانٹیجز ملے گا تو جب چھٹے کا لارڈ چھٹے گار میں بیٹھا ہو اور بڑا اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو خاص کام کرنے کی سلیتیں آپ کے اندر ہوگی ایک طاقت ہوگی روبیسٹ ہوں گے آپ پڑے کنسٹیشن ہوگی آپ کے کنسٹینسی ہوگی آپ کے اندر ہر کام آپ بڑے اچھے طریقے سے بڑے سو سمجھ کے کریں گے آپ کی ابزرویشن آپ کی فار سائٹڈ آپ کی سوچ آپ کی پلاننگ آپ کا ڈیسین کیک ڈیسین یہ بہت اچھا ہوا اور بڑے تیزی سے آپ سپیکولیٹ کریں گے سپیکولیٹ سمراض ہے کہ آپ فوراں کریں گے اس کام کا یہ فیدہ ہو سکتا ہے یہ نقصان ہو سکتا ہے اس سوچ کے پھر وہ ڈیسین لیں گے آہ سروس دینے پہ بھی یقین رکھیں گے مغفی علوم میں دلچسپی رہے گی اور کوئی نہ کوئی ریٹین میں آپ اچھے دلکے سے پرفارم کر لیں گے relation with uncle aunt بہت اچھے ہوں گے یہ relation کا بھی گاہر ہے relation بڑے اچھے ہوں گے کسی قسم کا lust anger greed arrogance نہیں ہوگا اور کوئی loss of investment نہیں ہے کوئی ڈوبا وہاں بزنس کو بھی اٹھا لیں گے material prosperity made by department وہ آپ کے حق میں ہوگی expenses partner کے بڑے کنٹرول ہوں گے workers servants کو ورکر آپ کو ساتھ چل کے آپ کی مدد کریں گے کسی قسم کی ڈسپارمنٹ سکنیس کرول ایکشن یا کوئی ٹرانسور پوسٹنگ کی کسی قسم کا نہیں مینٹل سٹیبلیٹی بڑی پرسکون ہو رہی آپ کی اور کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوگا ایک چیز کا خیال رکھی گا جو ہمیں مار پڑتی ہے مون جو ہے نا وہ اس کے نیچے ہے سیٹرن کے لیچے تو ڈلے ہوں گے سال کے طور پر جو میرے اکثر ہوتا ہے آپ کو ایک آپ کا بہت کام دیتا ہے آپ اس کو بڑے تیزی سے کرتے ہیں مکمل کر کے تو آپ نے پی اے کو دے دیتے ہیں جو جی اس کو ایمیل کر دو یا اس کو ڈسپیچ کر دو جا کے بجوا دو کیا ہوگا کہ آپ کا جو سٹاف ہوگا وہ رکھ کے کیوں لے گا پڑی رہ گے اور اگلے دن جب فون آئے گا تو بہت سا آپ پر ٹرائی کرے گا بھی وہ میں نے آپ کو کہا سے مجھے بیج دینا ایمیل آئی ناپ آئی تو چیک کریں گے تو میں ادھر پڑا ہوگا تو یہ اس قسم کا ڈلے آپ کو کرے گا تو میں آپ کو مشروع دوں گا کہ آخری حد تک آپ خود ووچ کیجئے گا خود جب تک وہاں سے فون نہ آجائے کہ یہ چیز مل گئی ہے تو سکون سے نہ بیٹھ لے گا اگر کہیں جانا ہے تو وہ بھی آپ نے دو گھنٹے پہلے نکلنا کچھ ایسا بھی ہو سکتا کہ دفتر میں بیٹھے ہیں ارجنٹ کام ہے آپ کو بوجھ رہے کام کا اور آپ کو کوئی دوست یار کوئی انیسیسری بندے آکے آپ کا ٹائم میں آپ کی کام میں رکابت ڈالیں گے ٹائم زائے کریں گے آپ اپنی کٹسی میں اس کو کچھ نہیں کہا پائیں گے جس سے کافی آپ بند مزگی ہو سکتی ہے جس سے آپ کافی وریڈ پیوش گلومی کوشیس یہ سارے ہو جائیں گے بڑی مانداری سے کام کریں گے پرانے مسئلے مسائل پرانی ڈاگ پرانی فائلین سب نکال دیں گے وہ بڑا ڈسپلن مائنڈ ہوگا پاور آف کنسٹریشن ہوگی بس یہاں پہ وہ لوگ جن کو ڈائیلیسیز ہے گردوں کے ڈائیبیٹک ہیں ہیں جن کی والدہ بیمار ہیں وہ تھوڑا کیر کیجئے گا ان کو ایزی لی لینا ٹائم پہ کرنا وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے شگر بڑھ سکتی ہے تو یہ بہت اپنے خیال کرنا ہوگا اب آگے چلتے ہیں ساتھویں کا لارڈ آٹ میں سترہ آپ کا تو بڑا سکون ہے گھر میں بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب ساتھویں کا لارڈ آٹ میں جاتا تو سپوس بھی مار ہو جاتا ہے سپوس کو کیونکہ گوشت کھایا ہوگا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا تو وہ سپوس کی طرف سے آپ کو کوئی آپ اس کی اعتماد داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی جہداد کا کام نہیں کرنا کوئی کسی وجہ سے کی خرچہ یہ وہ یہاں پہ آپ کوشش کیجئے گا اتوار کا دن ہے ریسٹ کیجئے گا کوئی اگر آپ ورکر ہیں کسی پارٹی کوئی دوران الیکشن بھی ہیں تو کوئی زورت نہیں ہے باہر مار دار لڑا ہی جگڑا کرنے نہیں تو تھانا کچھری یا کوئی خدا نہ خاصتہ چوٹ لگنے کا یا کوئی ایکسیڈنٹ کا بھی چانس بن سکتا ہے تو اس لیے بہتر ہے گھر رہیے گا چل کیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے آپ کو پھر عزم بارک اللہ حافظ